اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل روڑت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آر 600 کے کمپریسر میں کس طریقے سے آئل چارج کرنا چاہیے اور آپ لوگ کون سی خلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر ریسٹارٹ نہیں لے رہا ہوتا یا پھر ٹرچ کی نیچے کولنگ نہیں آ رہی ہوتی آپ کا ٹائم ضائع کیے بڑھا ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آر 600 میں جیک سپیرا کو ہمارے پاس کمپریسر ہے اس کا مارڈل ہے ٹی ٹی یارہ چودہ وائی یہ مارڈل نمبر کے ساتھ سے ون فور بنتا ہے لیکن جو اس کے الارے ہیں نا وہ الارے کے سوڑے سے کام ہے اس لیے یہ ون فائیو ہے کمپریسر ون فائیو کے کمپریسر کی جگہ پہ میں آپ اس کو لگاؤں گا آپ لوگ جب سیکنڈ اینڈ کمپریسر لے کر آتے ہیں مرکیر سے سب سے بڑی خلطی آپ کرتے ہیں کمپریسر لاتے ہیں یہ سیکشن لائن کھولی کھولنے کے بعد آپ کے پاس یہ سادہ سی بوتل ہوتی ہے آئل کی آپ بس اندازے کے مطابق کوئی اتنا سا آئل بوتل میں چھوڑ کے باقی سارا ڈال دیتا ہے کوئی اتنا ڈال دیتا ہے یہ سارا ناڑیو والا طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا آئل چارج کرنے کا آپ کو اب سب سے پہلے بات تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنا آئل ڈالے گا اس کی کیٹلاک پر کتنا آئل ہے اب ویسے یہ ناڑیو کی طرح جتنا آئل آئے نیا آئے پرانا آئے جتنی مقدار آئے آپ اس میں ٹھوک دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ اس میں سے چیک کیا کریں آیا کہ اس کے اندر بھی آئل موجود ہے یا یہ بالکل خالی ہے بعض دفعہ کمپریسروں کے نیچے سراخ ہوا ہوتے وہ خالی ہوتے ہیں لیکن جن کے کمپریسر کے نیچے سراخ نہیں ہوا ہوتا اس میں لازمی تھوڑا بہت آئل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ وہ آئل نکالا کریں اب ہم ایک آئل کین لیتے ہیں اور پرانے آئل کو نکال کے چیک کرتے ہیں آیا کہ اس میں آئل موجود بھی ہے کہ نہیں چیک کرتے ہیں اس میں دیکھیں آپ کے سامنے آئل آ رہا ہے کتنا آئل نکلتا ہے ابھی آپ کے سامنے میں اس میں سے نکالوں گا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس میں سے تقریبا یہ آپ کے سامنے سو ایمل آئل نکالا ہے جب آپ اندازم کے مطابق یہ بوتل میں سے اس کی تھوڑا سا آئل چھوڑ کے آپ باقی ڈالتے ہیں وہ بہت زیادہ آئل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپریسر کا جو پسٹن ہے نا جب آپ گیس چارج کرتے ہیں اس کے اوپر لوڈ آ جاتا ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے سو ایمل اس میں سے آئل نکالا ہے اور آئل نکالنے کے بعد ہم نے یہ بوتل کے اندر کیمرہ لگا کے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ بلکل صاف آئل ہے اس میں کوئی کچھرا شچھرا نہیں ہے آئل میں یہ بات آپ چیک کیا کریں بعض دفعہ اس میں کچھرا ہوتا ہے کچھرا کے علامت ہوتی ہے جس فریج میں سے یہ نکلا ہے اس فریج کو پہلے یا چھوڑی لگی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کا کیس گو ہوئے اس کے ساتھ یہ کمپریسر بلکل صاف ہے لہذا ہم یہ آئل اور اس میں تھوڑا سا اور آئل ایڈ کر کے اس میں تقریبا دو سو ڈالیں گے آپ زیادہ آئل ڈالیں گے تو یہ پھر بھی نہیں چلے گا آپ کم آئل ڈالیں گے تو پھر یہ اس کا پستن فسنے لگ پڑے گا آپ سب سے پہلی بات ہے اس میں دو سو ایمل سے نہ زیادہ آئل ڈالیں گے اور نہ ہی دو سو ایمل سے کم آپ آئل ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ فریج کے نیچے والی پلیٹ میں جا کے نیچے سے کولنگ چھوڑ جائے گا اگر آئل کم ڈالیں گے تو آپ کا کمپریسر ری سٹارٹ نہیں ہوگا زیادہ گرم ہو رہا ہوگا جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آئل کین میں آپ نے دو سو ایمل آئل ڈال دیا ہے اب اس کے چارج کرنے کا طریقہ یہ ہے کچھ لوگ اس کو چلا کے چارج کرتے ہیں چلانے سے یہ ہوتا ہے جو آئل ہوتا ہے کافی سارا اس کے پم میں چلا جاتا ہے اور جب آپ گیس ڈال میں فریج آن کرتے ہیں تو پم اس کا آئل اٹھا کے اوپر فریزر میں بیٹ دیتا ہے لیکن اس کو باندالت میں جو اس سیڈ والا سیکشن ہوگا آپ نے اس میں سے آئل چارج کرنا ہے یہ اس طریقے سے چلانا نہیں ہے کمپریسر کو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہے دوستو کمپریسر میں آئل چارج کرنے اگر آپ اس طریقے سے اور اس فرمولے کے مطابق اور اتنے ہی ایمل کے مطابق آئل چارج کریں گے تو آپ کے کمپریسر میں کبھی کمپلین نہیں آئے گی اب اس کمپریسر کو میں فٹ کر کے آپ کو گیس چارجنگ کی ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گا آر ایسا چونتی کے کمپریسر کی جگہ میں آر چھینسو لگا رہا ہوں اور کس طریقے سے گیس چارجنگ ہوگی اگلی ویڈیو آنے والی ہے میری اس کو لازمی دیکھنا